سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کا عدلیہ سے اعتبار اٹھ گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملکی نظام انصاف پر بڑا سوال یا نشان لگا دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ جان نان لوگوں کا حق ہے کہ انصاف کا نظام کس طرح کام کرتا ہے ہمیں اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ عدلیہ کے قیام کا واحد مقصد مقدمات کے فیصلے کرنا ہے جو اسے موثر منصفانہ اور شفاف طریقے سے کرنے چاہیے عدالت عثمہ کے بنچز میں اچانک تبدیلی اور مقدمات کے تعین کے معاملے پر جاری فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے موقف اپنایا کہ بنچز کی بلا جواز ثواب دیدی تبدیلی نے شکوک اور شبہات پیدا کیے اور عام لوگوں کو ایسے نظام کی منمانی اور جانب دارانہ انصاف پسندی پر سوالات اٹھانے کی ترغیب دی سپریم کورٹ کی جانب سے خاص مقدمات کو پہلے سے تیہ شدہ معقول اور منصفانہ میار کے بغیر جلد سمات کے لیے منتخب کرنے سے عدلیہ کی آزادی کا اصول مجروح ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ کے تمام معاملات میں معلومات تک رسائی عوام کا بنیادی حق ہے شفافیت احتساب کے ساتھ ہمہنگ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ قوائد کے مطابق چیف جسٹس یا ریجسٹرار کو کسی بھی بنچ کے جج کو تبدیل کرنے یا ان کی تعداد میں رد و بدل کا کوئی اختیار نہیں عدالت کی آزادی سالمیت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کی حکمرانی بینچز کی تشکیل میں شفافیت اور یقصہ انصاف کی فراہمی ضروری ہے